موسیقی السلام علیکم ویلکم تو کانون بولتا ہے وید پیارسٹ فاطمہ شاہی ناظرین کچھ سال پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت مائل سٹون کی ججمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ خواجہ سیرا کمیونٹی کو پاکستان نے پہلی دفع رائٹ ٹو ووٹس دیا جائے گا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے وہی رائٹس ہوں گے جو کہ کسی بھی عام پاکستانی شہری کے ہوں گے چاہے وہ رائٹ ٹو اون پاپٹی ہو چاہے وہ رائٹ ٹو انہیرٹ پاپٹی ہو جہاں پہ ان سب رائٹس کو جو اتنے واضح طور پر لے داؤن کیا گیا ہے وہ آپ کے سب سے امپورٹن قویسٹن جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ رائٹس ہم پریکٹیکلی انفورس ہوتے ہوئے کیوں نہیں دیکھتے کیا امپیڈمنٹس ہیں ان کی انفورسمنٹ کے لیے اس پہ اپنے آج کے شو میں بات کریں گے ہم بات کریں گے پاکستان میں ٹرانس جنڈر کمیونٹی یعنی کہ خواجہ سیرا ان کے رائٹس کے بارے میں اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں مس آشیب بٹ جو کہ ڈائریکٹر ہے بے گھر ٹرانس جنڈر ارگنائزیشن کی اسلام علیکم جین ویلکم دردشو اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مادم فورا سال ہے جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹویس ہے اسلام علیکم مادم ملکم دردشو اور ناظرین ہمیشہ کی طرح ہمارے پینلس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں کچھ آڈینس ہیں ہمارے آج کے شو سے ہماری خاص ایک کوشش رہی کہ ہم ان لوگوں کو بلائیں خواجہ سیرا کمیونٹی کو بلائیں اپنے شو میں لیکن مادم میں چاہوں گی آپ سے ہم پروگرام کی بیسکلی شروعات کریں میں نے اپنے پروگرام کی انٹرڈکشن میں کیس کا حوالہ دیا دوہزار گیارہ کا کیس تھا سپریم کورڑ پاکستان کا جس میں نے پہلی دفعہ جو ہے رائٹ اکورڈ کی آپ لوگوں کو آپ کی کمیونٹی کو کہ آپ لوگ بھی ووٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے ہی یہ پیٹیشن دائر کی تو کیا بیک گراؤنٹ ہے پیٹیشن دائر کرنا کا کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے آپ نے یہ پیٹیشن دائر کی میں نے جب دیکھا کہ پاکستان کی بیس کلوڑ آبادی میں خواجہ سنگی کافی تعداد موجود ہے پھر میں سوٹہ میں کے لئے کچھ کام کروں پھر 2001 میں میں نے سٹیگل شروع کی اور 2009 میں جا کے ہم لوگ کو افتاچہ رسپونس ملا ہم لوگ سپریم کورڈ میں گئے ججز نے مکلا نے ہمیں سا بڑا اچھا سلو کیا اور ہم لوگ کو ہمارے راج دیئے گئے وہ تو جی بلکل دیئے گئے ہم نے بلکل صحیح فرمایا لیکن آپ یہ بتائیں کہ ایک وجہ جو کہتے ہیں کہ آج میں نے اگر دالت میں جا کے کیس کرنا ہے تو اس وجہ کی تحت کرنا ہے مجھے کسی چیز نے موٹیویٹ کیا اس کی وجہ کیا میں چاری تھی کہ ہم لوگ کے آئی دی کارڈ ہوں ہم لوگ آؤٹ آف کنٹری جا سکیں ہم لوگ کے بینک آکانٹ ہو اور ہم لوگ الیکشن میں کھڑے ہو سکیں اسمبلی میں ہم لوگ کی سیٹ ہونی چاہیے بلکل ایک ریپیزنٹیشن ہونی چاہیے وہ پولیٹیکل فور فرنٹ پہ وہ چاہیے کہیں دی اور ہو لیکن اس کے بعد ایک دفعہ جب سپریم کورٹ نے بسیکلی اسی ججمنٹ کے پر مختلف چیز نے دی رائی ٹو ووٹ دیا پھر یہ کا کہ خواجہ سراؤں ان کے پروفرٹی میں آپ اپنے ادگرد دیکھتی اس ججمنٹ کے بعد آپ کو کس طرح سے پہچان ملی اس ججمنٹ کے بعد میں چاہتی ہوں کہ جیسے کہ مرض کی پہچان ہے عورت کی پہچان ہے خواجہ سر کی بھی پہچان ہو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم لوگ نے بڑی ستگل کی ہے جب میں نے دیکھتی تھی کوئی خواجہ سر میرے پاس آتا بات جی میرا آئیڈی کارڈ نہیں ہے کچھ آتے جی ہماری گھر میں جو فیملی ایک ورڈ آئیڈ ہو اور اس میں سمجھے شیئر نہیں مل رہا ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی اس وجہ سے میں نے جیشو پایا اور ہمیں ہمارے سارے رائس ملے ہیں ہمارے جو ان پہ عمل ضرام بھی ہو رہا ہے ہم لوگ کو بڑا بینفٹ ملے ہم لوگ الیکشن پہ بھی تھڑی ہو سکتے ہیں اور بندیا رانہ نے تو کراچی سے انٹسٹ بھی کیا اور میں دو ہزار تیرہ میں میں بھی الیکشن پہ کھڑی تھے لیکن میری کچھ ذاتی وجوہ تھی میں الیکشن نہیں لڑتا لیکن آپ مطلب کھڑی دوئی ہیں وہ پیسیڈنٹ تو بیٹیلی سائٹ ہوگی ہے لیکن اب ہم لوگ کو بڑا سپور کیا جا رہا ہے گورنمنٹ ہمارا بڑا ساتھ دے رہی ہے جب سے ہمارے رائس ملے اور ہمیں ان کا بہت بہنی سے بلکل آپ کا پوائنٹ آگیا لیکن میں چاہوں گے ہمارے ساتھ یہاں پر جو آڈینس موجود ہے ان سے بھی ہم پوچھیں خواجہ سیرا کمیونٹی سے لوگ آئے میں بہت شکریہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اتنا قیمتی وقت نکالا لیکن آپ تو یہ بتائیں کہ چلیں ججمنٹ کے فائدہ تو ہوا ایک پہچان بنی ان رائٹس بھی ملے جو اس سے پہلے نہیں مل رہے تھے لیکن آپ یہ بسیکلی بات بتائیں کہ یہ پروبلمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کیا مسئلے مسائل ہیں جو آپ لوگ اپنی روز مرہ زندگی میں فیز کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خوش کھول ہینا چاہیے جیسے معذور لوگوں کے لیے اسکول ہیں ان لوگوں کو ایکسپٹ کیا جاتے ہیں ہم لوگوں کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں بلکل آپ صحیح کے لیے اور ایجوکیشن سے اس سے ایک اور ایمپورٹن چیز بھی بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایمپلائیمنٹ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے نوکری کرنا پڑے لکھیں گے تو آگے بڑھیں گے نوکری کریں گے تو نوکریوں کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ میں سے کتنے پڑے لکھیں ہیں ہم لوگوں کے لیے ہونا چاہیے بلکل اچھا اس کے علاوہ چلیں ایمپلائیمنٹ ایڈوکیشن والا پوائنٹ تو کبر ہوگے اس کے علاوہ آپ پریکٹیکل ہی بتائیں کہ آپ پرابلم سیس کرتے ہیں جب آپ باہر جاتے ہیں پبلک پلیسز میں جاتے ہیں کیا ہم اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ہمیں یہی پرابلم آتی ہے کہ ہم لوگ فنکسل پر جاتے ہیں تو لوگ زیادہ چھے چھانے کھانے کرتے ہیں اور کچھ نہیں اور اگر پبلک میں جائیں تو لوگ بہت خیار کینگی گھا سے دیکھتے ہیں جیسے ابھی ہمیں کھا جائیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے جیسے ہر پاکستانے کو دیکھا جاتا ہے لڑکی کو لڑکے کو تو ہمیں بھی اسی نگا سے دیکھیں ایک بیسک عزت تو ہر بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں ایک پریڈیٹرمنٹ مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ اپروچ کیا جاتا ہے اور آپ والی بات بیسکلی پبلک پلیسز میں بھی ہے انسٹریٹوشنز میں بھی ہے پورے ماشرے میں بیسکلی یہ چیز مجھے پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ فیملی سے آپ لوگوں کو جو ہے اتنا سپورٹ نہیں ملتا جتنا کہ ملنا چاہیے فیملیز جو ہے آپ کی وہ اتنا سپورٹ نہیں کرتی بکر کسی بھی شخص کا سپورٹ سب سے زیادہ سپورٹ سیچنز اس کی فیملی ہوتی تو اس کے اوپر آپ لوگ کی کیا رائے میرا نام روج ہے میں تو بچ اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بھی انسان سمجھا جائے ہمیں بھی جیسے مرد ہے عورت ہے ایسے ہمیں بھی معاشرے میں کوئی عزت ملنی چاہیے ہمارا بھی کوئی معاشرے میں مقام ہونا چاہیے بلکل وہ تو پہلے بات ایک جنرلی ہے ہی ہے ایکسپٹنس کا ایک اشیو ہے لیکن فیملیز کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ فیملیز کے لیول پر یہ ایکسپٹی بیلیٹی ہے جو میں فیملی کی بات کر رہی ہوں تو میں آپ کو اپنی فیملی کی بات کر رہی ہوں جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں پلے بڑھیں آپ کو دیکھتا ہے فیملیز ایکسپٹ کرتی ہیں بہت میں نے تو اپنے ایکسپٹی جنرلی میں جتنا دیکھا ہے فیملیز تب سے زیادہ کنڈیم کرتی ہیں فیملیز کا یہ ہے کہ بس ہمیں کوئی بھی نہیں اپنے پاس بٹھانا چاہتا ہمیں کوئی بھی نہیں اپنا بنانا چاہتا یہ ہم کمائیں اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کریں لیکن سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن سب کچھ لے بھی لیتے ہیں لیکن کوئی شادی ہو یا کوئی خوشی ہو یا غمی ہو ہمیں نہیں بلایا جاتا ہے یہ کیوں ہے بلکل آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ہمیں کہنا چاہتا ہوں فرسٹ آف آل جو ہماری فیملی ہے ہمیں ایکسپٹی نہیں کرتی ہیں چھوٹی امرے ہم بچوں کو گھروں سے کی کٹ کروا دیا جاتا ہے تو ہم لوگ مجبور ہیں یہ جو میں ابھی میری بہینجے کہہ رہی ہم لوگوں کے لئے ایڈیوکیشن ضروری ہے ہم الیڈا کالی یونیوز میں کیوں پڑے ہم یہ آپ کے بہنبائی نہیں ہے ہم انسان نہیں ہم کلما گو نہیں ہے نبی کی امت نہیں آپ لوگ ہم لوگوں کو accept کریں ہمارے موقع میں awareness نہیں ہے awareness ہونی چاہیے بلکل اس پر بھی میڈم بات کریں گے لیکن توگرام کے دوسرے تھوڑے ہافت میں جا کے میری میڈیا کے حوالے سے میڈم آپ کا میں human rights perspective رہنا چاہوں گے سب نے بڑے اچھے طرح سے وضاحت کی مختلف مسائل کی آپ کو کیا لگتا ہے سب سے بڑا مسئلہ کی اگر آپ اس کو جس جس ساری conversation کی کریں تو وہ کیا ہوگی دیکھیں اس میں تو تھوڑا سا background بھی دیکھنے پڑے گی history بھی دیکھنے پڑے گی کہ آج ہمارے خواجہ سراہوں کا یہ حالات ایسے کیوں بنے ہوئے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو جا تھوڑا پیچھے جائیں مغل ایمپائر کو دیکھیں اور اس سے پیشے جائیں اوٹومین ایمپائر کو دیکھیں تو خواجہ سراہوں کی بہت عزت تھی ان کا کئی دفعہ وزیروں سے بھی درجہ اوپر ہوتا تھا وہ محل میں رہتے تھے وہ بقائدہ طور پر ایڈوائزز کے طور پر بھی کام کرتے تھے بلکہ کنگز کو بھی ایڈوائز کرتے تھے کنگز کو بھی کرتے تھے شہزادوں کو بھی کرتے تھے شہزادوں کو بھی کرتے تھے ملکہ بہتا ہوں فیشن کی ٹرین ٹھیکٹرز دیتے تھے بسکلی اور جب وہ بہتش آئے سب کانٹیننٹ کے اندر تو ایٹین سیونٹی ون میں وہ ٹرینل ٹرائب اٹ لے کر آئے جس کے تحت خوادہ سرا کے علاوہ بہت ساری ٹرائب کو اس اٹ کے اندر لاکے انہوں نے تقریبن ختم کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ان کا جو یہ مقام تھا جو بہت آلہ ترین مقام تھا سوسائٹی کے اندر وہ ایک دم سے ختم ہوا اور ان کو اپنی سروائیول کے لیے وہ کام کرنے پڑ گئے جیسے شادیوں میں جا کے ناج کانا ہو گیا کومیڈین فنکشنز میں جا کے کامیڈی وزارہ وہ بھی جو ایڈوکیٹیڈ ٹرانسلیڈرس ان کو بھی اندرہ کرنے پڑ گئے اور جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کا سٹیٹس سوسائٹی میں ختم ہوتا گیا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کلاس تھی جنہوں نے ہمارے خواجہ صداوں کو ایک قسم سے مانے ہی نہیں حالانکہ اگر وہ دیکھیں تو قرآن کے اندر صاف صاف لکھا گیا کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور جب اللہ جہے جہے چاہے وہ چیز بہت سے یہ پیدا ہوگی بلکل تو اس میں خاجہ صدا اگر اپنے کسی بھی حالت میں ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے اور اگر ہم نے آگے چلتے ہیں اگر ہم نے اس چیز کو امپروو کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ امپلیمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں مائدم دیکھیں لیکن پریکٹس میں آپ دیکھیں جانے ایک مائل سٹون تو اچھیو ہے یہ تو پوزیٹیویٹی ہے میں اپنالیج کرنا چاہیے کافی مومالک میں نہیں بھی ہے یہ کمپیر کریں اگر ہم پاکستان کو with the rest of the world لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں بطورک human rights activists ہم enforce کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں enforce تو میں نے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں ایک ہی بات کی ہے کہ اکمہ رائٹ آپ خود دی انفورس کرا سکتے ہیں اب جیسے CNIC بہت بڑا شناکسی کارٹ کو یہ چھوٹی بات نہیں شناکسی کارٹ کے بغیر آپ پاکستان کی شہری نہیں ہیں انہوں نے وہ بہت بڑا رائٹ لے لیا حالانکہ کونسیٹویشن میں کھلا کھلا لکھا رہا ہے بلکل اور اس کے اندر کوئی مرد عورت اور کسی 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 پاکستان تو وہ لے لیا انہوں نے رائٹ ان کے پاس education پرائٹ آ گیا پرائٹ ہی نہیں تھا اور وہ بھی اس دنگر میں انہوں نے کیاٹرگارے کیلئی کا ہے تو اب اسی رات آگرائی implementation جب ہم اپنے رائٹ کے لیے لڑھیں گے تو implementation ہوگی بلکل آپ نے اگر ایک سکسی سٹوری دیکھی کہ انہوں نے politics محصہ لیا یا ان کی کسی اور ساتھی نے politics محصہ لیا تو وہ implementation شروع ہو گئی اس کو دیکھا دیکھی بھر باقی لوگ implementation کرتے ہیں میں تو ہمیشہ یہ کہتے ہوں کہ آپ مظلوم بننا چاہیں آپ مظلوم رہیں گے اگر آپ اپنا حق لینا چاہیں تو اللہ میں نے آپ کے لیے سارے واستے کھلے میں ہمارے دین بہت بہت ہمارے دین کے اندر ہر ہر انسان کے لیے وائس موجود بلکل اگر آپ نے صحیح رائٹ لینا چاہے تو دوننے سے خدا بھی مل جاتا ہے آپ کی طرف میں آؤں گی ہمارے آرڈینس میں کچھ law students بھی موجود ہیں اور میں چاہوں گی کہ ایک نیا bill جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا in the national assembly Transgender Persons Protection of Rights Bill 2017 کا اور یہ کانون جو ہے اسپیسیفکلی بھیل کرتا ہے Transgender rights کے حوالے سے تو آپ میں سے کسی کو knowledge ہے اس کانون کے بارے میں آپ Sincere law students جی اس میں بات بھی ان کے CNIC کے بارے میں ان کو proper rights voting rights جو نہیں ملتے وہ جی جی بھی ہے لیکن وہ practically implement نہیں ہو رہے اگر دن بات ہوئے بھی ان کی education سے ان کی recruitment ان کی employment ان کی health care کے بارے میں بسکل یہ basic point سے بھی یہ bill بات کر رہے اور اسے پہلے کوئی ایسا law need ان کے بارے بات کر رہے ایسا important چیز ہمارے پھڑی چیز میں transgender کو بھی define کیا گیا ہے بیسی ہائیلائیٹ کر رہے یا نید ایسا ایسا ہائیلائیٹ کر رہے نید ایسا سپلیمیٹ کر رہے نید کسی کسی کمیونیٹی کی بات کروگے تو اس کمیونیٹی کوئی امپورٹنس ہے اس ملسی بات کر رہے نا پرمیرلی اور ایسا چیز بھی جاری کیا جائے جائے گا ایڈنٹی کا ٹرانس جس فارم میں پیش کیا اس فارم میں پاس جی بالکل آپ کا پوئنٹ آگئے میڈم آپ کی طرف میں آگئے بیسی کدم اٹھایا اور انیشلی کیونکہ دو ہزار نو میں پہلے جنڈر لبے تسلیم کیا گیا لیکن اس میں ایک فالتر آگیا جس میں آپ کو تھوڑا سا ہم دینا چاہوں گے کہ وہاں پہ تسلیم کو ایک جنیٹک دس آرڈر بتایا گیا اور دس ایبیلیٹی کے ساتھ ملایا گیا چاہوں گے بریوٹی بریوٹی کیونکہ اگنی بریوٹی ہون زیر ایک 昨ی ہو ہون زیر بریوٹی ہو بریوٹی بریوٹی عام یہ خیال خدر مرح اگو یہ کہا very تو میرا حکم ہے کہ اسی چیز کو جو یہ وقت تھا یا آپ کہنا ہے کہ وہ تیس کو ختم کرنے کے لیے اس کو فردر امپرو کیا جارہا ہے that's why there is a need to describe what is transgender so I think on that spectrum I think Pakistan is comparatively زیادہ progressive you know compared to the US اس سنس میں لیکن آپ کی طرف آنگی basically laws pass ہو رہے ہیں آپ کا بھی بڑا ایک important ہاتھ تھا کتنی exemplary judgment pass کروانے میں پاکستان میں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں میڈیا کی بسیقلی میڈیا کسی بھی ماشر میں بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے you know perceptions form کرتا ہے کہ ان اسی طرح سے لوگوں کے opinions بھی شیپ کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ transgender community کی حوالے سے آپ کی community کی حوالے سے میڈیا نے اب تک کیسا کردارہ دا میڈیا نے بہت اچھا کردارہ دا ہم لوگوں کو appreciate کیا ہم لوگوں کو promote کیا دوسری باج میں کہنا چاہی تھی کہ خواجہ سان کے لیے education بہت دور رہی ہے he has two brain یہ عورت مردونوں کا کام دے سکتے ہیں لیکن یہ غریب لوگ ہیں ان کو sport نہیں کیا جاتا اگر ان کو sport کیا جائے یہ اچھے شف ہو سکتے ہیں اچھے یہ salon چلا سکتے ہیں اچھے boutique چلا سکتے ہیں لیکن ہماری طرف سوجہ نہیں سوجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن میڈیا کی بات پہ میں تھوڑا سے چاہوں گے ہم زیادہ زیادہ مزید بات کریں میڈیا میں اب جسہ میں کچھ دن پہلے دیکھ رہی تھی ڈرامے چل رہے ہیں جس میں transgenders کے issues highlight ہو رہے ہیں پھر transgenders کو خواجہ سرا community بڑی اچھی positive light میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ خود کام کر رہے ہیں روٹی روزی اپنے کمار ہیں اور independent ہیں جو کہ اچھا impression دیتا ہے پاکستان کی عوام کو بھی overall بھی پاکستان کی یہ community جو ہی empowered ہے تو مزید آپ کو کیا لگتا ہے میڈیا کی طرح سے empowered ہے میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میڈیا جیسے ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جیسے یہ کسی کوئی ڈراما ہوتا ہے اس میں کوئی ایکٹر کوئی ایکٹر ریاکٹرز کرتی ہیں وہ وہاں پہ جو صحیح معنی میں خواجہ سے ہیں ان کو یہ کام ملنا چاہیے ایک تو ان کی فنانسی جو وہ سپورٹ بھی ہو جائے گی اور وہ لوگ اپلیشیٹ بھی ہو جائیں گے اور ان کو روزی رزقہ کام بھی ملے میڈیا کی طرح بات کی لیکن آپ کی طور سے بتائیں میڈم آپ ایک ارگنائیزیشن بھی رن کبھی ہیں بھی گھر ارگنائیزیشن کے نام سے جو کہ خواجہ سیرا خاصتا پہ جب وہ بھوڑے ہو جاتے ہیں ان کو سہارا دیتی ہے تو یہ ارگنائیزیشن آپ نے کیوں سٹارٹ کی کس طرح سے آپ فسیلیٹیٹ کریں میں نے یہ شروع کی کہ کچھ خواجہ سے ہیں جو ساری دن کے اپنی فیملیوں کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن جب بھوڑا پات ہے یا بیمار ہو یا بھوڑا وقت ہوتا تو ان کو ان لوگوں گھر والے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے پھر میں نے ایک آئیڈیا ہے میں نے کنال کا پلاؤڈ کریدا وہاں پہ میں نے جو سرکی سے اوپر خواجہ سے ہیں جن کو دیکھنے والا کوئی نہیں یا جو بیمار ہیں ان کے لئے میں گھر بنا رہی ہیں اور یہ میری میں کچھ میری گیدرین ہیں کچھ میری ملنے والے جن لوگوں نے سپورٹ کیا ہے اور وہ میرا گھر تیار ہے تو آپ پہ آل پاکستان میں سرکتے ہیں بھی خواجہ سے ہیں کوئی بیمار یا جس کو پہ رکھتا نہیں ہے جس کا کوئی بارت نہیں ہے وہاں پہ آ کرے یہ بڑا ایک اچھا انیشیئیٹیو ہے بلکہ میں سے سمجھتی ہوں اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کانٹریبیوٹ کرنا چاہیی مادم لیکن انہی کی بات کو میں لے کے چلوں گی civil society government مزید اور کیا کر سکتی یہ تنہوں نے اپنے طور پر کی انیشیئیٹیو بھی ہے ملکہ ملکہ سسٹینیبیلیٹی کہیں نہ کہیں جا کے تو اس کا لانگ رن میں سو آپ سنسیو آپ سنسیو آپ دس سیوئیٹی کس طرح سے آپ what سجیشن سکتے ہیں ان کو انٹرگریٹ کرنے کی لیے سسائیٹی دیکھیں سچے تو اچھی بات یہ ہے کہ government of Pakistan نے transgender rights کو accept کیا اور جو بھی laws کے ادر کوئی چیز وائد رہ گی تھی اس کو امپروف کر رہے ہیں بلکہ اس خوشخبری کوئی نہیں ہے کہ ہماری ستیٹ جو ہے وہ اس کو accept کرتی ہے کہ there are transgender and they have rights تو یہ تو اس لبل پر کام ہو رہا ہے اب رہ گی سیویل سسائیٹی کے حوالے سیویل سسائیٹی کے حوالے کچھ بہت دوڑنا جائیں تیس سال پرے تک چلی جائیں صرف تو آپ دیکھیں گی کہ اس وقت girl child rights بھی نہیں تھے our time has come now جہاں ہم بات چرتے ہیں کہ بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے بچیوں کی صحت ہونی چاہیے بچیوں کی child marriage نہیں چاہیے اب وہ rights کی بنا سے بات ہو رہی ہے ایمپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے سیویل 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 میں یہ کہنا چاہوں گی کہ civil society نے جیسے عورتوں کے حقوق کے لئے کام کیا girls child rights کے لئے کام کیا disabled کے لئے کام کیا prisoners کے لئے کام کیا اسی طریقے سے وہ خاجہ سدا کے لئے بھی کام کر سکتے ہیں اس کے لئے سبجھنے کی ضرورت ہے کہ problem کونسی کلاس میں ہے society میں نے elite میں دیکھے ہیں transgenders میں نے میڈل کلاس میں دیکھے ہیں میں نے پور میں دیکھے ہیں اصل problem جو ہے وہ پور میں جو خاجہ سدا ہے پور کلاس کے اندر وہاں پہ مسئلہ ہے وہاں فرمیلی ہی ان کو ایکسپنے کرتی وہ ہی ان کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے جس کی وجہ پہ تعلیم حقل کر سکتے ہیں ان کے پاس شلٹر ہوتا ہے اور وہ غلط ہاتھوں میں جا کے چیزوں میں لگ جائے تو پھر education بہت important ہے ان کو educate کرنا چاہیے کہ دیکھیں transgender جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جیسے لڑکا ہے اور جیسے لڑکی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عورت کے womb کے اندر جس بھی بچے کی جو شیپ دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے بلکر سو اگر یہ ایکسپنس ہماری civil society ان کو اس طرف لائے کانسل پرے ان کو educate کرے تو یہ ملت اچھیو ملت جیسے جیسے اور دیوکیشن بہت بہت ہے کہ یہ چیز آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگرنیس ایک مجھے دکھتا ہے میڈیا آپ کے پوائنٹ کو میں آگے چلوں بھی پوزیٹیو کیدار عطا کی لیکن ابھی بھی میڈیا میں بھی سپیس نظر آدی گری ایری جہاں مزید اور کام ہو سکتا ہے ان کی ایشوز کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے ان کو سکرین سپیس دینے کیلئے بیسکلی یہاں ہمارے ساتھ کچھ یوٹ موجود ہے میں چاہوں ہمارے ناریٹیو لیں کہ ینگ لوگ پاکستان کی نوجوان قوم کیا کر سکتی ہے transgenders کو انٹرگریٹ کرنے کی لئے آپ لوگ کی سیڈیشن ہیں میمونہ کمال اور میں کنیٹ کالیج کی سٹورنٹ ہوں بی سی سائکولوجی کی اگر سٹورنٹ اس میں کچھ رول کر سکتے ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ سٹریٹ سکولز آج کافی سٹورنٹ کر رہے ہیں اس پہ سٹریٹ سکولز انہوں نے کسی پارک میں اپنا بنایا اور سٹورنٹ کو سٹورنٹ کر سکتے ہیں بی اسلامباد میں کراچی میں جو میجر سکتے ہیں جہاں پہ ان کی زیادت آداد ہے مہا پہ ہم لوگ اس طرح کر سکتے ہیں اس طرح کے والنٹری ہم لوگ کام کر سکتے ہیں اس کے الٰوہ ہم لوگ سوشل کمپیئنز پہ زیادہ فوکس کریں اگر ڈیفرنٹ سکولز میں اور ڈیفرنٹ یونیورسی میں کیونکہ بچے جو ہوتے وہ باہر نکلتے ہیں جب چھوٹے بچے تو وہ خواجہ سیرہ کو دیکھ جاتے ہیں تو ہمیں ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان کو ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری طرح انسان ہے کے بارے میں زیادہ بات ہو چکے آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گی میں میمونا کے بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ جیسے ہمارا میڈیا دیکھ رہے کتنا زیادہ فلورش ہو چکے اتنا زیادہ آگے نکل چکے تو ایسا 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 کچھ بھی ایسا ایسا ہم کو بہت آگے کا سوچ چاہیے اور میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے چاہوں گی ایک کنکلوڈنگ میسیج میں لے لوں ہمارے ساتھ یہاں پہ جو ٹرانس جنڈرز ہیں ان سے کہ شو کے ذریعے کیا میسیج جنگی پاکستانی عوام کو بلکور نے کہ ایکسیپٹی ہونی چاہیے آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ یہ بتائیں کہ ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں خواتین کی امپاورمنٹ کی بارے میں بات کرتے ہیں آج ہمارا شوجہ ترانس جنڈرز کے حوالے سے بات کریں امپاورمنٹ جو ہم بات کرتے ہیں خواجہ سران کی کس طرح سے ان کو زیادہ سپیس دے سکتے ہیں معاشرے میں کس طرح سے ان کو زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے بات خواجہ سرائی کی کس طرح میں چاہ رہی کہ سب سے پہلے ان کو ایکسیپٹ کیا جائے ٹھیک ہے ایکسیپٹ منٹلی کیا جائے ہر ہر لیول پر بھی بلکل جا وہ فاملی ہو اور سوسائیٹی میں بھی ایکسیپٹ دیکھیں empowerment تو بہت بڑا لازد ہے اور ان 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 ایسیپٹ بہت جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ماشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ سرائے کے پاس جب سکل اور ادوکیشن کی جو ہے وہ پروblem ہے اب اس کے دو طریقے ہوں سکتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے کیونکہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہیں کہ ان کے لئے بڑے ایکسکلوسیف قسم کے سکول بغیرہ بنا جائیں وہ possible نہیں ہے چیزیں اس لئے ان کو جو مین سکول ہیں ان میں چامی کیا مین سکول میں رہے ہیں اور ٹیکنیکل بھی انہوں نے کوئی سکل سیکھنی ہے تو مین رکھیں گی یہ ان کا جو بڑھاتا یا لاج بغیرہ کرانا اس کو لکافٹر کریں گی اسی طریقے سے آج کل کی ریکوائرمنٹ ہے سکیلز کے حوالے سے مطلب اچھے کوکس نہیں ملتے آپ کو آپ کے پاس اچھے گارڈنرز نہیں آپ کے پاس اچھے مالی نہیں آپ کے پاس اچھا کارپینٹر نہیں بجلی کا ریفریجیٹر کرنے والے لوگ نہیں اگر یہ کمیونٹی خود چاہے تو یہ اپنے لئے چھوٹے موٹے اس قسم کے ادارے کھول سکتے ہیں جہاں پہ جا سکتے ہیں جہاں ان کی امپلوئیمنٹ کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے چانسز بڑھیں گے اور یہ امپلوئیز بناتے تے مجھے 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 امپلوئی کریں گے امپلوئی کریں گے کو عام طور پر لوگ یہ نہیں کرتے اگر آپ کے پاس اچھی سکل ہوگی آپ کو دیفنیٹلی آپ کی ڈیماند ہے آپ کی سکل پر دیپینڈ کرتا ہے میں کیوں ایک غلط مکینک کے پاس جاؤں گی اپنی گاڑی مجھے بہت لوگ ہیں بہت شکریہ آمین ساشی آپ بہت شکریہ میڈم فارا سالے آپ بہت شکریہ آرڈیونس آپ سب کا کہ آپ سب لگ اپنے شو دیکھا جس بات کی پاکستان میں ٹرانس جنڈر یعنی خوجہ سرہ کمیونیٹی کے بارے میں اس بات سے کوئی انکار پاکستان جو ہے وہ سمجھیں گے اور ہم اس سوٹ سے نکل جائیں گے کہ ٹرانس جنڈر رائٹس جو ہیں وہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں بلکہ ٹرانس جنڈر رائٹس اتنے ہی ہیومن رائٹس جتنی کسی بھی اور ہیومن کے ہیں پاکستان اسی نوٹ پر اور اسی میسج کے ساتھ اپنے آج کے پروگرام کا احتتام کرتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ آج کا شو اچھا لگا ہوگا اگلے ہفتے تک اکنی میز بان کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں موسیقی